اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب بھریت سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دولہ آپ کے روحیت تا فرمائے آپ کے زندگی میں سانیہ بیدا فرمائے اور سانیہ تقسیم کرنے کی دفیق تا فرمائے آمین ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں ہونڈا آکارڈ ہے 2016-17 موڈل ہے اس ویکل میں جو پرابلم آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اندر بہت زیادہ مسنگ ہے اور گاڑی لانگ کرنکنگ ہو رہی ہے اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے آج ہم اسے ڈیگنوز کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا فالٹ آ رہے ہیں پھر انشاءاللہ اس گاڑی کو کلیر کریں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیدہ سیل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں جو دوستہ آپ چینل پہ نہیں آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو آن کر لیں تاکہ سب لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں یہ اس گاڑی کا ریموٹ ہے پش سٹارٹ گاڑی ہے تھوڑا سی ریس جتوں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کیا فالٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی ریس کرنے کے بعد گاڑی کے اندر بہت زیادہ مسنگ آ جاتی ہے اس کی گیج آپ دیکھ سکتے ہیں فلکٹویشن کر رہی ہے یہ اس کے اندر فالٹ آ رہا ہے اسے دیکھیں اسے دیکھیں اسے دیکھنے کرتے ہیں جس ٹول کے اوپر میں اسے آج دیکھنے کروں گا تھنگ ڈیک کی بڑی بڑی ڈیوائس ہے اس کے اوپر آج ہم اسے چیک کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا فالٹ آ رہا ہے جو گاڑی ہماری مسنگ کر رہی ہے چیک انجن کی لائٹ وغیرہ بھی لومینٹ کر رہی ہے دوسری لائٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری آ رہی ہیں چیک کرتے ہیں اسے سب سے پہلے سکینر آن کر لیتے ہیں تھنگ ڈیک پلس کا سوفٹ ادھر سے اوپن کریں گے آل سسٹم ڈیاغنوز میں جائیں گے پھر ایک بار پریس کریں گے وینڈ ڈیکوٹنگ کے اوپر پریس کر دیں گے آٹومیڈک وینڈ ڈیکوٹ کر لے گی جن دوست صاحب آپ کے پاس اتنا زیادہ وسائل نہیں ہے کہ وہ کسی مہنگی کمپنی کا سکینر پر چیز کر سکے تو میں نے یہی سیجیشن کروں گا تھنگ ڈیک کی ڈوائس پر چیز کر لیں یا تھنگ کار پرو پر چیز کر لیں یا پھر آپ کو ایکس ٹول کی ایک نئی ڈیوائس ہے آر ایڈی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنانی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے مطارف کروں گا تو وہ بھی آپ پر چیز کر لیں تو ایک پورے سکینر جتنا کام کرتی ہے ادھر سے ہم جائیں گے یوائس سے میں اوکے کر دیں گے ادھر سے ہم سسٹم سیلیکشن کر لیں گے سب سے پہلے ہم اپنا انجن کا سسٹم چیک کریں گے پی جی ایم ایف آئی کو اوکے کر دیں گے ادھر سے ایک بار اوکے کر دیں گے سب سے پہلے ہم ریڈ فائلٹ کوڈ دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمارے کوڈ آ رہے ہیں پی زیرو تھری سکس فائف کیم سینسر بی سرکٹ نو سگنل نیچے دوسرا کوڈ آ رہا ہے پی زیرو ون تھری فائف ایئر فیول ریشو سینسر سینسر ون ہیٹر سرکٹ مال فنکشن دوسرا کوڈ آ رہا ہے پی ٹو ون ایٹ فائف ای سی ٹی سینسر ٹو سرکٹ ہائی والٹ یہ پرمنٹ اس میں کوڈ آ رہے ہیں ان کے اوپر آپ کام کریں گے گاڑی ادھر سے آف کر دیتے ہیں ایک بار میں پھر کرنک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی بہت لانگ کرنکنگ ہونے کے بعد بھی سٹارٹ ہو رہی ہے بہت لانگ کرنکنگ اور یہ اس کے بعد گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا ایک کیم سنسر ہے کوڈ آ رہا تھا ہمارا یہ کورڈ آ رہا تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سنسر ڈیمیج ہے گاڑی پہلے ایکسیڈنٹ تھی جس بجا سے پرابلم آئی ہے انہیں ساری ٹوٹی ہیں چین تاریں آتی ہیں اس کے اندر اس کے اندر تقریباً بارہ والٹ ہونے چاہیے میں گراؤنڈ ہوتا رہے کہ اس کا اوٹ پوٹ کا سکنل ہوتا ہے یہ رپیئر کرتے ہیں پھر انشاءال آگے ویڈیو کنٹینیو کر کے چیک کرتے ہیں اسی وجہ سے ہماری گاڑی بہت زیادہ لانگ کرنگ کیوں بھی کر رہی ہے اور اس میں دو سنسر آتی ہیں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر لگا ہے ایک اس کا سیڈبلی کیم پہ آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک سنسر 1 ہوتا ہے ایک سنسر 2 ہوتا ہے ایک سنسر A لکھائے گا ایک کے اوپر سنسر B لکھائے گا یہ رپیئر کر لیتے ہیں یہ ہٹ ہونے کے بعد ڈیمیج ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا ہمارا اوکسیجن سنسر کا کوڈ آ رہا تھا اس کی بھی بیارنگ ادھر ڈیمیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری رپیئر کرتے ہیں گاڑی ہٹ ہونے بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی یہ ڈیمیج ہے اور یہ اس کا جیڈی ہے ایک ممپ لگیا فیول کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دوسرا میں نے کپلر لے لی ہے گریپ اور اب میں آپ کو اس کے اندر کرنٹ چیک کر رہتا ہوں اگنیشن آن کرنے کے بعد آپ کی یہ جو ییلو کلر کی وائر ہے اس کے اندر تقریباً بارہ والٹ ہونے چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً بارہ والٹ کے قریب ادھر آ رہے ہیں سیکنڈ آپ کی یہ جو برون کلر کی وائر ہے اس کے اندر آپ کا ای سی ایم کا گراؤنڈ ہوتا ہے اور یہ جو گرین کلر کی آپ کو گرین کلر کی آپ کو وائر نظر آ رہی ہے یہ آوٹپوٹ کا سیگنال ہے سینسر کا جو کہ اس کا فیڈبیک کمپیوٹر میں جاتا ہے اگر آپ اس فیڈبیک کی وائر کے اوپر بھی اپنا ڈیجیٹل ملٹی میٹر لگائیں گے تو اس کے اندر بھی تقریباً آپ کو ساڑھے چار سے پانچ والٹ ملتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فیڈبیک کی وائر ہے اس کے اندر بھی تقریباً آپ کو ساڑھے چار سے پانچ والٹ ملنے چاہیے جو کہ یہ سائن ہوتا ہے کہ آپ کا ای سی ایم کا فیڈبیک برابر آ رہا ہے اس کے اندر اب تینوں تارے ہماری برابر ہو گئی ہے اس کے اندر ہمارے اگنیشن کے بارہ ملٹ آ رہے ہیں دوسری وائر آپ دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ کی ہے اور تیسری اس کا اوٹ پوٹ کا سگنال ہے اب یہ ہم کنیکٹر لگا لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گاڑی کو چیک کریں گے جو ہمارا کوٹ پرمننٹ آ رہا تھا کیم کا وہ کلیر ہوتا ہے کہ نہیں اسے آپ LED ٹیسٹر پہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں LED ٹیسٹر فل گلو کر رہا ہے یہ گراؤنڈ ہے سینٹر اور لاسٹ کی تیسری دار آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ہلکا سا فیڈبیک آ رہا ہے جو کہ والٹیج کی صورت میں آپ کو ساڑھے چار سے پانچ والٹ شو کرے گا اگنیشن آف کر دیتے ہیں اندر اب پور کنیکشن کرتے ہیں یہ کنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈیمیڈ جوالا کنیکٹر تھا اور وائرنگ یہ اب نیا میں نے لگا دی ہے دوسرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یلو کلر کی وائر کے اندر بلیک سٹریپ ہے اس میں مارا والٹ اگنیشن کے آ رہے ہیں فسٹ نمبر کی وائر ہے سیکنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ ہے برون کلر کا اور تھلڈ یہ جو گرین کلر کی پتلی والی وائر ہے یہ اوٹ پوٹ کا سکنل ہے جو کہ ہمارے ایسی ایم میں جا رہا ہے اب یہ ہم ادھر فٹ کر لیتے ہیں کنیکٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گریپ ہم نے دوسرا لگا دی ہے یہ سینسر بی ہے جس کا کوڈ آ رہا تھا اب اندر چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم گاڑی سٹارٹ کر کے چیک کرتے ہیں کیونکہ پہلے بہت لانک رنگکنگ کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو رہی تھی ادھر سے بگینے شنان کر لیتے ہیں پیڈل پریس کرتا ہوں اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارا جو پہلے جو کیم کے کوڈ آ رہے تھے وہ اب کلیر ہوتے ہیں یا نہیں سکینر آن کر کے دیکھ لیتے ہیں تھنگ ڈیک پلاس آل سسٹم ڈیگنوز ادھر سے ون ڈی کوٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ان نمبر اس نے ڈیٹیکٹ کر لیا ٹوزنڈ سکسٹین موڈل آئی کوٹ ادھر سے یو ایس سے ادھر سے سسٹم سیلیکشن پی جی ایم میں جائیں گے اوکے کر دیں گے ریڈ فالٹ کوڈ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدلیلہ پہلے جو ہمارے کیم سنسر کے کوڈ آ رہے تھے سنسر بھی کے وہ سب کوڈ جا چکے ہیں اب باقی صرف ایک ہی کوڈ ایکٹیو ہے پی زیرو ون تری فائف ائر فلیور ریشو سنسر ہیٹر سرکٹ مال فنکشن جو ہمارا اکسیجن سنسر ہے وہ ڈیمیج ہے اس وجہ سے اس کے کوڈ ریز نہیں ہو رہی ہیں کیم کے جو کوڈ آ رہے تھے الحمدلیلہ وہ کلیر ہو چکے ہیں الحمدلیلہ آپ گاڑی بھی ہماری بلکل پرپر کرنگ کر رہی ہے ہاف سلال سٹارٹ ہو رہی ہے میں پھر سے گاڑی بند کر کے آپ کو چک کراتا ہوں یہ گاڑی میں نے آف کی ہے اگنیشن آن کی ہے آپ دیکھئے گا یہ اب میں کرنگ کرانے لگوں یہ دیکھیں ہاف سلال گاڑی سٹارٹ ہو گئی ہے الحمدلیلہ اس طریقے ہم اپنے فالٹ کو ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اور کلیر کر سکتے ہیں اور ہم لائیو ڈیٹا کے اندر بھی اس کا کیم سنسر کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں اگر وہ کام کر رہا ہے وہ بھی ہمیں ایزیلی پتہ لگ جاتا ہے وہ کس طریقے کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھتا ہوں ادھر سے ہم جائیں گے ریڈ ڈاٹا سٹریم کے اندر اور ادھر ریڈ ڈاٹا سٹریم کے اندر ہم اسے سلیکٹ کریں گے اپنے کیم سنسر بی کو میں آپ کو دکھتا ہوں ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیم سنسر بی نو پلچز والے کو سلیکٹ کر لیں گے اکے کر دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اہم سنسر ادھر آپ ہمارا پراپر کام کر رہے ہیں اس سے پہلے ادھر ریڈنگ اس کی شو نہیں کر رہا تھا اب سنسر نمبر ٹو جو ہے سنسر بھی پلسیز آؤٹ پوٹ نکار رہے ہیں اور گاڑی الحمدلیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پراپر ریس لے رہی ہے یہ دیکھیں اور ہاف سالب سٹارٹ بھی ہو رہی ہے یہ گاڑی بند کی میں نے یہ دیکھیں آپ کرنگ کرانے لگوں ہاف سالب گاڑی سٹارٹ ہو رہی ہے الحمدلیلہ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ سیل ہوگا پانچ وقت نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں تو بس تقفار کریں اگر کسی کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنے کا موقع ملتا تو ضرور کریں یہ دنیا آہرت کی کامیں ابھی ہیں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ